اور جو بھی ملک سے محبت کرے گا وہ یہی دعا کر رہا ہوگا دعا گو گا کہ یہ سیچویشن حل ہو جائے احسن طریقے سے حل ہو جائے اس کا کوئی سلوشن نظر آ جائے یہ معاملہ سلج جائے اب ہماری معیشت آپ کو پتہ ہے معیشت کی کیا اس ٹائم پر صورتحال ہے کبھی ہماری معیشت ڈوبتی ہے کبھی اُبھرتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ایک جماعت ایک دینی جماعت یا کوئی مذہبی جماعت اگر ہمارے دشمن ملک کافر ملک سے پیسے لے رہی ہے ایک موومنٹ کافر سے پیسے لیتی ہے کافر سے پیسے لیتی ہے دشمن سے پیسے لیتی ہے گورنمنٹ میں دو ہندو بھائیوں کا نام دیا ہے یو اے ای میں ہمت لا لے کچھ اور کچھ ہے بینک اکاؤنٹ نمبر ہے ان کے لیکن اس کے اندر مسکرینٹس بھی ہیں اس کے اندر دشمن کے اناثر بھی ہو سکتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ لیڈرشپ پوری کی پوری ذمہ دار ہے جتنے ابھی لوگوں کے شادتیں ہوئی ہیں ان کو کسی صورت کسی مذاکرات کے نتیجے میں اس دفعہ چھوڑنا نہیں چاہیے ہیلو فرینٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا اسے میں اپنے ملک کے حالات دیکھے بہت ٹینشن میں فضاکان اور ریلالی بول رہے ہیں کس طریقے سے امران کھان کی گلت پولیسی کی وجہ سے آج ملک کے یہ حالات دیکھ رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کے اندر کیا چل رہے ہیں اور اس کا ہم علاج بھی ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں اور اب تو حالت یہ ہے کہ بلکل ہمارے سر پہ یہ لوگ ٹی ایل پی والے آکے کھڑے ہو گئے ہیں اور کسی بھی ٹائم ملک کے حالات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں اور یہ دیکھ دیکھے پورا پاکستانی میڈیا کوس رہے امران کھان کی پولیسی اور کہہ رہے ہیں شیخ رشید اور فواج چوزری دو دو میٹ پہ آکے پتانی اٹھ پٹانگ بیان دیتے ہیں جس کی وجہ سے محول اور بھی خراب ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ امران کھان کی سرکار نے یہ آروپ لگا گیا ہے اس میں بہاری دیشوں کی ساجش ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ چار طرز سے فیل ہو چکے ہیں اگر ان کو پتہ ہے کہ بہاری دیش کی ساجش ہے تو پارلیمنٹ میں لاکے سائر ثابت رکھیں اس کے بعد پورا دیش ان کے ساتھ مل کے ٹیل پی کے کلاب کاروائی کرے گا آئیے فرنٹس اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اچھا ملک میں اس وقت یہ جو کل ادم تنظیم اپنے مطالبات حکومت سے منوانا چاہتی ہے حکومت اور کل ادم تنظیم میں ڈیڈ لاک برقرار ہے اب حکومت کل ادم تنظیم کو بار بار مذاکرات کی دعویت دے رہی ہے لیکن کل ادم تنظیم کے کارکون حکومت پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے جبکہ حکومت یہ موقف دیتی ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں بڑھتی جائے گی اجلاس میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے موقف اپنایا ہے کہ کل ادم تنظیم کے سربراہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا کل ادم تنظیم ملک میں افراد افری پیدا کر رہی ہے اور خبروں کے مطابق اجلاس میں پولیس اور رینجرز پر حملہ کرنے والوں کے خلاف رینجرز کو ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور اسکری کی عادت نے کہا ہے کہ پولیس پر حملہ کرنے والوں کو حوالے کیے جانے تک بات نہیں ہو سکتی ہے اب کل ادم تنظیم کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ ان کے سربراہ کو رہا کیا جائے اور وہ پاکستان سے فرانس کے سفیر کی جو ملک بدری کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ جو وفاقی وزیر داخل ہیں وہ یہ واضح کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں فرانس کا جو سفیر ہے وہ موجود ہی نہیں ہے اور جو فرانسی سے سفارت خانہ ہے وہ بند نہیں کر سکتے ہیں اور جو بھی ملک سے محبت کرے گا وہ یہی دعا کر رہا ہوگا دعا گو گا کہ یہ سیچویشن حل ہو جائے احسن طریقے سے حل ہو جائے اس کا کچھ سلوشن نظر آ جائے یہ معاملہ سلج جائے اب ہماری معیشت ہے آپ کو پتہ معیشت کی کیا اس ٹائم پر صورتحال ہے کبھی ہماری معیشت ڈوبتی ہے کبھی اُبھرتی ہے اب ایسے میں اگر امن برکران نہیں رہا تو اس سے کسی ایک فریق کو نہیں بلکہ اس کا نقصان خدا نہ خواستہ ہمارے پورے ملک کو ہو سکتے ہیں پورے پاکستان کو اٹھانا پڑے گا تو یہ ایک ایسا سنگین الزام ہے جس کو فوری طور پر ثبوتوں کے ساتھ حوام کے سامنے لانا چاہیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ایک کیا کہیں گے ایک موومنٹ ایک موومنٹ کافر سے پیسے لیتی ہے کافر سے پیسے لیتی ہے دشمن سے پیسے لیتی ہے میں مان نہیں سکتا ہوں مجھے ثبوت چاہیے اور اگر ان کی موومنٹ اور میں نہیں پتا مجھے نہیں پتا کیوں لیا مجھے نہیں پتا کیا شرط پہ لیا میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں لیا گوومنٹ کہتی ہے لیا کافر سے پیسے لے کے لوگوں کو اور مسلمان کے ساتھ لڑنا کافر سے پیسے لے کے مسلمانوں کے ساتھ لڑنا مائے گاڈ کیا اس میں آپ نہیں دیکھتے ہیں کیا ہے آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ کس کا ایجنڈر پہ کون کام کر رہا ہے وہ بھول جائیں گے کیا گوومنٹ میں دو ہندو بھائیوں کا نام دیا ہے یو اے ای میں ہمت لال ہے کچھ اور کچھ ہے بینک اکاؤنٹ نمبر ہے ان کے کس کو آیا ہے اس کا نام ان کے پاس ہے کس کو پیسے ریمٹ ہوئے ہیں کس نے فائدہ وہ پیسے کس کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں اور کس کا رشتہ دار ہے وہ اور اس کا اور ٹی ایل پی کا کیا رشلیشنشپ ہے یہ نکال کے بتا دیں اس کے بعد ان کو کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے بھائی اس لیے کہ یہ جو موومنٹ ہے اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے اور سب کا نقصان ہے اور سب سے بڑا نقصان ہے دلی سپیرچولی اور فائننشلی تباک کن تباک کن اثر ہوگا تو اگر یہ پروف ہو جائے تو میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی شرکہ کو اس جو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے ان کو بتایا گیا کہ اس تحریک لبیک کے جو فورن لنکس ہیں جو فورن اس کی فنڈنگ کے حوالے سے اور دوسرے سے اس کے متعلق بھی بتایا گیا وہ بابا جس کو فورن فنڈنگ آ رہی ہے اس کے ساتھ آپ مذاکرات کرنے بیٹھے ہوئے لیکن at the end of the day بات یہاں ختم ہوتی ہے کہ where are you going where are you heading what kind of a message are you giving to the rest of the world and even in Pakistan آپ نے ان سے سوال کیا کہ وہ problem کا ہے problem it is the miscoordination آپ کے پاس ایک وزیر ہے جن کا نام ہے فواد چودری he is the information in charge he is the one who should be giving information to the rest of the people کہ کل عمران خان صاحب جو ہیں وہ قوم سے کالی اپرسوف خطاب فرمائیں گے اور جو وہ کہیں گے وہ ہم حکومت کا بیانیاں ہوگا for god's sake اتنی sensitive صورتحال کو آپ دین کر رہے ہیں اور ابھی آپ نے بیانیاں بنانا ہے اچھا میں تو میں تو confused نہیں ہوں میں تو حیران ہوں کہ جب تین دن اس شہر کو یرغمال بنائے رکھا اس وقت بھی پولیس والے شہید ہوئے تھے جنرل صاحب بڑا important ہے آج کا آج کل صورتحال چل رہی ہے آپ بتائیے گا کہ گورنمنٹ ابھی تک ناکام کیوں ہے سر اور آج تو جو تین مطالبات کالدم طریقے لبیک کی جانب سے آئے تھے جس میں سعاد رزوی کو چھوڑنے کا ایک مطالبہ تھا تمام جو کیسز ہیں ان کو ختم کرنے کا مطالبہ تھا اور تیسرا مطالبہ ان کی جانب سے تھا کہ ہمیں کالدم قرار دیا گیا اس کو ختم کیا جائے تو آج گورنمنٹ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ سعاد رزوی کو نہیں چھوڑیں گے ایک گورنمنٹ یہ بھی کر دیں کہ اس کو نہ چھوڑنے کی بڑی وجہ کیا ہے سر ایسے لوگ بھی ہیں جو misguided ہیں اور ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ان کو پیسے شہ سے دے کے لیا گیا ہو لیکن اس کے اندر miscreants بھی ہیں اس کے اندر دشمن کے اناثر بھی ہو سکتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ leadership پوری کی پوری ذمہ دار ہے جتنے ابھی لوگوں کی شاہتیں ہوئی ہیں ان کو کسی صورت کسی مذاکرات کے نتیجے میں اس دفعہ چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ ہر دفعہ آپ یہ کر کے دوبارہ جو نہ ان کو اپنے یہ پانچ سے مینے کے بعد دوبارہ آجاتے ہیں یہ تب کام کرنے والے ہیں جن کا میں نے ذکر کی ہے تب جا کے بعد آگے بڑے گی اتنا آسان نہیں ہے اس کا حال جو ہے